بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام ایمان بررسول کے تحت آج دنیا میں ایک جھوٹی نبوت جو اپنے دائرے میں سرگرم عمل ہے اس کا جائزہ گزشتہ کئی دروس سے ہم لے رہے ہیں اور وہ جھوٹی نبوت ہے مرزا غلامت قادیانی کی اس سلسلے میں پچھلے چند دروس میں مرزا غلامت قادیانی کے دعووں کے ظہور کا پس منظر پیش کیا گیا اور آخیر میں یہ اشارہ کہ ان کا عالمی قوتوں کا اسلام دسمن اناثر یہود و نصارہ سے کس طرح ربط و ضبط ہے یہ اشارتاً بیان کیا گیا اور آج تک وہ ناموسے رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں پوری قوت کے ساتھ اس میدان میں وہ سرگرم ہے اس سے ان دروس سے پہلے ہم نے مرزا غلامت قادیانی کی ذاتی زندگی اور شخصی امراض اور بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا اس تناظر میں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر اس کی شخصیت کا ان کے دعووں کا جائزہ لیا جائے تو انسان کو دکت پیش نہیں آئے گی یہ جاننے میں کہ وہ سراحتاً جھوٹا ہے پھر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب سے خسائص المصطفیٰ کے حوالے سے جو ہم کچھ جان رہے تھے اس میں بھی مرزا کے دعوے اور نزول وحی کا جو باپ شروع ہوا تھا اسی تناظر میں ہم نے یہ اردو کی کتاب سے کچھ اکتباسات پیش کیے اب اس سلسلے میں خسائص المصطفیٰ میں مرزا غلامت قادیانی کے دعوے اور وحی کا جو ذکر ہے بڑی اختصار سے ہے میں چاہتا ہوں کہ مراحلہ وار اس کے دعووں کا تذکرہ آ جائے اور یہ بھی سامنے ہو کہ اس کے بعض مراحل میں جو دعوے پیش کیے گئے کبھی اس نے یہ کہا کبھی کچھ اور بات کہی تو اس میں خود اپنے الفاظ اور دعووں کے سلسلے میں اس کے تضاد پایا جاتا ہے ایک چیز کا پہلے انکار کرتا تھا جس بات کا اعتراف کرتا تھا جس کا انکار پہلے کیا بعد میں اعتراف کر رہا ہے جس کا اعتراف کیا بعد میں انکار کر رہا ہے آئیے ہم سرسری سا جائزہ لیتے ہیں شیخ صفیر الرحمان کا یہ صفحہ قادیانی فتنہ منزل بمنزل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا جس میں انہوں نے تین مرحلوں کا ذکر کیا اٹھارہ سو بیاسی سے اٹھارہ سو نووے تک پھر اٹھارہ سو اکیانوے سے انیس سو ایک تک انیس سو ایک سے انیس سو آٹھ یعنی اس کی موت تک چنانچہ پہلا مرحلہ اس عنوان کے تحت مبلغ اسلام سے مثیل مسیح تک اس کا تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ ہم اس کو پیش کریں اور سامعین کرام اسے بہت غور سے سمعت فرمائے پہلے صفحات میں شیخ صفیر الرحمان صاحب مبارک پوری استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے صفحات میں ہم نے مرزا صاحب کی حیات مستعار کا جو خاکہ پیش کیا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ موصوف نے تحریری بحث و جدال کے میدان میں باقاعدگی کے ساتھ اٹھارہ سو ستہتر کے اخیر میں قدم رکھا تھا اور اس وقت آپ کی حیثیت ایک مبلغ اسلام سے زیادہ نہیں تھی مبلغ اسلام سے زیادہ نہ تھی لوگوں سے متعارف ہونے کے لیے اس نے پہلے اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر پیش کیا اور بعض دعوے مخالفین اسلام کی تردید اور مناظرانہ دعووں کے ساتھ اس نے شہرت حاصل کی اور اس زیمنہ میں بڑے چندے بھی جمع کیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ برس تک آپ اسی انداز سے کام کرتے رہے اس دوران آپ کی شہرت و ناموری میں ضرور اضافہ ہوا مگر آپ میں اسلامی اقائد و مسلمات سے انحراف کی کوئی علامت نہیں پائی گئی بلکہ اٹھارہ سو اسی میں جب براہین احمدیہ کی دوسری جل شائع ہوئی تو اس میں آپ کا یہ بیان بڑے پورزور انداز میں درج تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے الہام کا نزول محال ہے لہٰذا آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی محال ہے دیکھئے براہین احمدیہ جل دوم صفحہ نمبر ایک سو نو تا ایک سو گیارہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابتدائی دعووں میں یا ابتدائی تحریروں میں وہ شخص اپنے دعووں کے آغاز سے پہلے ہاں یہ قبول کر رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے یہ بات ناممکین ہے محال ہے کوئی الہام نہیں ہو سکتا کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر لیکن دو سال بعد اٹھارہ سو بیاسی میں جب براہین احمدیہ کی تیسری جل شائع ہوئی تو پہلی بار آپ کے عقائد میں تغیر و انحراف کے نشانات ظاہر ہوئے اس جلد میں آپ نے الہام کے مفہوم اور اس کے اقسام پر بحث کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ سے مشرف اللہ کا محدث اور اس کا الہام یافتہ بدلایا اور مضعومہ الہام کے متعدد نمونے بھی درج کیے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدایتالہ نے مردہ محصوف کو ابراہیم اور مدثر کہہ کر مخاطب کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ناموں صفتوں اور محامد کے ساتھ آپ کو متصف ٹھہرایا ہے دیکھئے براہین احمدیہ جلد سوم صفہ دو سو سترہ تھا دو سو ست سٹھ ہاں حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک یہ مختلف جو دعوے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے جو دعوے مردہ صاحب نے خود اپنی کتابوں میں کیا ہے اگر مرحلہ وار آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پہلے دعوے کی بعد میں تردید اور اس کا تضاد پایا جائے گا یعنی اب مردہ صاحب مبلغ اسلام اور مصلح امت ہونے کے ساتھ ساتھ ولی عارف اور صاحب الہامات و کرامات بھی ہو گئے پھر مزید دو سال بعد یعنی مزید دو سال بعد اٹھارہ سو چوراسی میں براہین احمدیہ کی جلد شہرم شائع ہوئی تو یہ انحراف اور زیادہ کھل کر سامنے آ گیا مردہ صاحب نے اپنے دعوے الہام کی تائید و تقویت کے طور پر مزعومہ خدائی الہامات کے نمونوں سے اس جلد کے ہواشی بھر دیئے پھر سے جملہ دیکھئے کہ مردہ صاحب نے اپنے دعوے الہام کی تائید و تقویت کے طور پر مزعومہ خدائی الہامات کے نمونوں سے اس جلد کے ہواشی بھر دیئے یعنی خوب خوب اپنے الہامات کا تذکرہ کیا کہ میری طرف یہ الہام ہوا میری طرف یہ وحی ہوئی ان الہامات میں محصوف نے پہترے بدل بدل کر اپنے آپ کو بزرگی اور خدا رسیدگی کی انتہائی منزل پر دیکھلایا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا نے مجھے ابراہیم یوسف موسیٰ اور دعوت وغیرہ وغیرہ کہہ کر مخاطب کیا ہے اور یہ خوشخبری دی ہے کہ تُو محدث اللہ ہے تجھ میں مادہ فاروقی ہے حضرت عمر فاروق کو جس طرح الہام ہوتا تھا وہ محدثین میں سے تھے ایسے یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی انہی میں سے ہوں ملاحظہ ہو براہین احمدیہ جلد شہرم صفحہ پانچ سو اٹھ پانچ سو پشپن اور پانچ سو اٹھاون اس کے بعد شیخ صفیر احمد صاحب فرماتے ہیں اسی جلد میں مردہ صاحب نے اپنے آپ کو مسیل مسیح بھی قرار دیا مسیل مسیح کے جیسا مسیل مسیح بھی قرار دیا لیکن دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا انکار نہیں کیا اپنے آپ کو ابھی مسیح کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی نزول کریں گے اس وقت انکار نہیں کیا انہیں گویا اس کو مان رہے ہیں بلکہ کھلے لفظوں میں اس کا اقرار و اعتراف فرمایا اس زمن میں آپ کے الفاظ یہ ہیں یہ دیکھئے ابتدا میں ان کے الفاظ حضرت مسیح کے بارے میں کیا ہے بعد میں جو بدل گئے وہ کیا ہے اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اختار میں پھیل جائے گا لیکن اس آجز یعنی مرزا پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور تبکل اور عیسار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے مسیح کی پہلی زندگی مطلب جو دنیا میں گزار چکے ہیں اب بعد میں آئیں گے تو مقابلہ کریں گے اب ابھی تو پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس آجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایتی متشابہ واقع ہوئی ہے دونوں میں کافی مماثلت ہے اسی لئے اپنے آپ کو مسیح لے مسیح کہہ رہا ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بے حد اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یوں کہ مسیح مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرا ہے مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع اور خادم دین تھا اور اس کی انجیل توریت کی فرا ہے اور یہ آجیز بھی اس جلیل الشان نبی کے اہکر خادمین میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرطاج ہے چونکہ اس آجیز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے اس لیے خدا وند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں پیشگوئی میں ابتداء سے اس آجیز کو بھی شریک رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ متذکرہ بالا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ آجیز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے ملاحظہ فرمائیے کیا کہہ رہا ہے پھر سے کہ یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے یعنی جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ ظاہری اور باطنی طور پر مجھ پر صادق آ رہی ہے اور یہ آجیز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے گویا بھی تمہید بند رہی ہے یہ پیچھلے ہی حوالے سے نکل کیا گیا ہے صفحہ نمبر چار سوٹھانوے چار سوٹھانوے نیز ملاحظہ ہو حضرت مسیح کے نزول اور دنیا میں دوبارہ آمد کے متعلق مرزا صاحب کا اعتراف براہین احمدیہ اعتراف جلد جلد چار صفحہ نمبر پانچ سو پانچ پر ملاحظہ فرمائیں اس کے براہین احمدیہ کے علاوہ ایک اشتہار کے ذریعے بھی اسی اٹھارہ سو چوراسی میں مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ روحانی طور پر میرے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات کے مشابہ ہیں اور مجھ میں اور مسیح ابن مریم میں بشدت مناسبت و مشابہت ہے آپ نے اس اشتہار میں اپنے آپ کو مجدد قرار دیتے ہوئے اور امت کے اکابر اولیاء سے افضل بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی مشکل کشائی کے لیے صدق دل سے میری خدمت میں حاضر نہ ہوگا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا یہ مجموعہ اشتہارات مسیح مہود حصہ اول صفحہ چار پانچ اس کے بعد اس کے چند برس بعد یکم دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو آپ نے ایک اشتہار کے ذریعے اس بنیاد پر لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے مدعو کیا کہ آپ کو مجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح امت کے کام پر معمور فرمایا ہے یہ بھی پیچھلے ہی حوالے سے منقول ہے غور فرمائیے کہ اب یہاں بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس وقت پہلا ایک دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں مجدد ہوں اور مجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اصلاح امت کا کام سوپا ہے ہر صدی کے سیرے پر ایک مجدد ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا گویا اس کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہوئے چسمہ کرتے ہوئے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے پھر سالے تین ماہ کی مسلسل ترغیب و تحریص کے بعد مریدوں کا میلان و رجحان پا کر مرزا صاحب لدھیانہ وارد ہوئے اور تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی مطابق دو رجب تیرہ سو چھے ہجری کو پہلی بار بیعت لی اور یہی سے آپ کے متقدین کی ایک مشتقل اور منظم جماعت کی بنیاد پڑھی سیرت المہدی صفحہ نمبر تیرسٹھ اب یہ دعویٰ پہلے مرحلے کا پیش کر کے شیخ صفیق رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اٹھارہ سو نووے کے اختتام تک آپ کا کوئی نیا دعویٰ منظر عام پر نہیں آیا اٹھارہ سو نووے تک کوئی نیا دعویٰ نہیں مسیل مسیح اور مجددیت کا یہ دعویٰ تھا اس وقت تک بلکہ اخذ بیعت کے لیے تگو دو جاری رہی لہٰذا ہم اٹھارہ سو بیاسی سے اٹھارہ سو نووے کے اختتام تک اس مدت کو قادیانی فتنہ کے پخت و پس کے مرحلے سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب پخت و پس کیونکہ مرزا صاحب کے یہ دعوی اور اس دور کے مضعومہ الہامات آئندہ پیش آنے والے فتنوں کے لیے خشت اول اور خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں ہاں وہ یہ بنیاد اور خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا یہ ابتدائی مرحلہ یا پہلے مرحلے کے دعویے ہوئے ہیں اب دوسرے مرحلہ دوسرا مرحلہ یہ عنوان قائم کیا شیخ صفیر رحمان صاحب نے اور اس میں دوسرا عنوان دیا دعوائے مسیحیت و مہدویت یہ دوسرے مرحلے کا عنوان ہے کہ دعوائے مسیحیت و مہدویت ایک طویل عرصے کی جتو جہد کے بعد اٹھارہ سو نوے کے اخیر تک جب مرزا صاحب ایک باقاعدہ جماعت منظم کر چکے تو اپنے اصل روب میں ظاہر ہوئے اور اپنے حقیقی مقاسد کے رخ پر آپ نے اپنے پورپیش بیانات کا جو دبیس پردہ ڈار رکھا تھا اسے اتار پھیکا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بائیس جنوری اٹھارہ سو اکیانوے کو مرزا صاحب نے فتح اسلام اور توضیح مرام نام کے دو رسالے شائع کیے فتح اسلام اور توضیح مرام کے نام سے دو رسالے شائع کیے اور ان میں بڑے واضح انداز سے اعلان فرمایا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جن کے آنے کی بشارت احادیث میں دی گئی ہے وہ طبعی موت کے ذریعے وفات پا چکے ہیں ہاں نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھا دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب حضرت مسیح کی قبر کی نشاندہی بھی فرما گئے ہیں مگر کبھی ملک شام میں جیسے اتمام الحجہ صفحہ نمبر اٹھارہ انیس اور کبھی کشمیر میں جیسے کشف الغتہ صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ یہ حضرت مسیح اب یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کہ حضرت مسیح علیہ السلام قرآن اور حدیث کے واضح اور سریح بیانات سے ثابت شدہ یہ بات اور مسلم بات کے طور پر امت مسلمہ کے لوگ مانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں اللہ نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا لیکن اب مرزا غلامت قادیانی کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ اپنے آپ کو مسیحیت کے دعوے سے سرفراز کر کے اس کرسی پر اس منصب پر بٹھائے پیش کرے تو اس نے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے تعلق سے اس مسلمہ عقیدے کی تردید کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ایڑی چھوٹی کا زور لگایا قرآن مجید سے تیس آیتیں ایسے نکالی مرزا صاحب نے جس سے یہ ثابت کرنے کی وفات ہو چکی پچھلے انبیاء کو مثال کے طور پر وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد تو ایک رسول ہے آپ سے پہلے رسول گزر چکے تو اب آپ کے پہلے کے رسول گزر چکے تو مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے جب سارے رسول گزر گئے تو مسیح بھی گزر گئے کویا اس عموم سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جب سارے رسول گزر گئے اور سارے رسول کا گزرنا یہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی تو اس میں حد مسیح بھی شامل ہے یہ عموم سے انہوں نے استثناء یا اختصاص والی بات کو نظرانداز کر کے عموم میں حد مسیح کو بھی داخل کیا جو سرہ سر غلط تھا اور غلط ہے چنان سے ایسی قرآن کی آیتیں اور پھر مختلف قسم کے آج بھی جب کوئی قادیانی کسی مسلمان کو بہکانے کے لیے بحث و مباعثہ کا سلسلہ چکڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی بحث کرتا ہے وفات مسیح اور حیات مسیح سے متعلق اور یہ کوشش کرتے ہیں پورا زور صرف کرتے ہیں کہ یہ ان کی وفات ہو گئی اس سلسلے میں قرآنی آیات اور عربی زبان کے بعد ایسے استدلال کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی چکرا جائے اور وہ شکوک و شبہات میں مقتلہ ہو جائے اور پھر اس میں الجھانے کے بعد اگلا دعویٰ پھر وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میری ذاتی طور پر بعض خادیانیوں سے گفتگو ہوئی پہلا مبلغ جو تھا اس نے یہی کوشش کی تھی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد اور اس کے بعد جب میں نے گفتگو شروع کی اور چند سوالات میں نے کیا اور ان کے استدلالات پر کچھ سوالات اٹھائے تو اس نے بحث روک کر جو ہے بھاگنے کی کوشش کی درمیان میں اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اہل حدیث ہیں میں نے کہا الحمدللہ تو اس نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس وقت میرے فلان ضرورت ہے اور بعد میں میں ملاقات کروں گا اور پھر اس نے ملاقات نہیں کی بہانے بازیاں کر کے کچھ دیر رکا اور اس کے بعد فرار کی راہ اختیار کی اور بعد میں اس کے ایک ساتھی کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ مرکز میں اس نے جب اطلاع دی تو اس سے کہا گیا کہ آپ مزید ان سے گفتگو نہ کریں واپس چلے آئیں خیر یہ ایک پرانی بات تھی اور شاید وہ نوامو شخص تھا لیکن میں صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی دعووں کا آغاز یا مسلمانوں عام مسلمانوں کو الجھانے کا ایک نکتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر بحث کرتے ہیں ہاں اگر کوئی صاحب علم ہو تو اس میں بھی دھوکہ نہیں کھائے گا جانکار نہ ہو تو ان کی بعض دلیلوں پر چونکہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی اس لیے وہ الجھان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ کچھ لوگ بہک جاتے ہیں لہٰذا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے گفتگو مرزا غلامت قادیانی کی شخصیت اس کے دعووں اور اس کی پیشینگوئیوں سے متعلق کرنی چاہیے اس پر نہیں علجنا چاہیے یہ عوام سے متعلق کیا عام لوگوں سے متعلق بات کرتے ہیں اور وہاں اس موضوع کو چھیڑنے سے یہ لوگ حتی الامکان بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کتابوں کو چھپاتے ہیں یہ خود ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جب اپنی کتابوں کو اپنے دعووں کو اور اپنے ایمان لائے ہوئے امور کو چھپاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ خود اس کے اندر اس بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا منحج ہمارا خیال اس لائق نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے یہ خود ایک بجائے خود ایک کمزوری ہے اور یہ جھوٹی نبوتوں کے جھوٹ ہونے کی ایک بہت واضح اور کھلی ہوئی علامت بھی ہے میں ایسا مانتا ہوں تو یہ یہاں سے گویا یہ انہوں نے شروع کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کے ذریعے وفاد میں یہ کہتے ہوئے خاص طور سے ایک بات کہنا کہ علماء اسلام نے مناظرین نے اور خاص طور سے علماء اہلہ دیس نے اس سلسلے میں مرزا غلامت قادیانی کے دعووں اور جھوٹے دعووں کو کی قلعی خوب خوب کھولے یہ جن آیتوں کا میں نے تذکرہ کیا تیس آیتیں اس کا بہت سارے علماء کرام نے جواب دیا مرانا صلی اللہ عمرت صریرح رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے مرزا کی مخالفت کی تعاقب کیا تردید کی مناظرے کیے مباہلے کیے ہر طرح سے اس کا بھرپور جواب دیا ایک شیخ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی شہادت القرآن ڈاکٹر بہاہ الدین صاحب جو ایک گویا تحریک ختم نبوت پر سلسلہ وار ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہیں جس کو اس موضوع کی انسائیکلوپیڈیا کہنی چاہیے میں سمجھتا ہوں بیس سے زائد اس کی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے تو یہ اس تحریک نبوت کے کسی حصے میں میں نے پڑھا تھا انہوں نے تذکرہ کیا کہ قرآن کی تیس آیتیں جس سے مرزا غلائمت قادیانی اور اس کی امت نے جو وفات مسیح پر استدلال کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بہت سارے علماء نے جواب دیا لیکن شیخ ابراہیم میر سیال کوٹی نے جو اپنی کتاب کے دو حصے پہلے میں ان کے اعتراض کا جواب اس کا رد تعاقب اور دوسرے حصے میں حد مسیح علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی وہ زندہ ہیں قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے دجال کو قتل کریں گے اس سے مطالق دلائل اور اس کا اس بات تو ڈاکٹر بہاود دین حفظہ اللہ کا فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب میری نظر میں نہیں آئی یعنی ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ کی کتاب تو برحال شیخ صفیر امان صاحب کی عبارت میں ہم آگے بڑھتے ہیں پھر سے کہ انہوں نے اس مرحلے میں واضح انداز سے اعلان فرمایا یہ توضیح مرام اور فتح اسلام اور توضیح مرام میں کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جن کے آنے کی بشارت احادیث میں دی گئی ہے وہ طبعی موت کے ذریعے وفات پا چکے ہیں اب دوبارہ ان کی تشریف آوری کا کوئی امکان نہیں بلکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے اللہ کے قانون اور دستور کے خلاف ہے جتنے موجزات ہوتے ہیں وہ عام دستور کے خلاف ہی ہوتے ہیں اور موجزات بعض اعتبار سے خود اللہ کی ایک سنت ہے اور قطعی طور پر محال ہے یہ مرزا صاحب کے اب دعوے شروع رہے ہیں جن احادیث میں ان کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے ان کا منشا صرف یہ ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے آخر زمانے آخر زمانے میں ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو مسیح ابن مریم کے ساتھ غائد درجہ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہوگا اور چونکہ ایسا شخص میں ہی ہوں لہٰذا مسیح مععود میں ہی ہوں اگر پتہ نہیں ہم اس کا تذکرہ آئے یا نہ آئے میں سرسری طور سے یہاں ذکر کروں کہ اپنے آپ کو مسیح مععود ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے احادیث صحیحہ ثابتہ میں حد مسیح کی جو صفات اور کچھ ان کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے ان صفات اور تفصیلات کو اپنے اوپر چسمہ کرنے کے لیے جس طرح کی توجیحات کی ہیں واقعات بنائے ہیں وہ اگر پڑھے گا آدمی تو اس میں گستاخی بھی نظر آئے گی اور مزہکہ خیز بھی انتہائی گھٹیا اور بازاری کی اسم کے دعوے اور ایسے جسے پڑھ کر کوئی انسان اس کو معقولیت کے دائرے میں سمجھ ہی نہیں سکتا پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیسے متاثر ہوتے ہیں ہم آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے یہ مضمون آپ نے دونوں رسالوں یعنی فتح اسلام اور توضیح مرام میں مختلف انداز سے جگہ جگہ تحریر فرمایا ہے شنانچہ فتح اسلام میں ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں فتح اسلام میں ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں مسیح جو آنے والا تھا یہی قوس میں مرزا یہی ہے مسیح جو آنے والا تھا یہی یعنی مرزا ہے ہاں فتح اسلام حاشیہ صفحہ نمبر پندرہ ایک دوسری جگہ پر یوں رقم تراز ہیں مسیح کے نام پر یہ عاجز قوس میں مرزا مسیح کے نام پر یہ عاجز یعنی مرزا بھیجا گیا اسی حاشیہ صفحہ نمبر سترہ پر اور توضیح مرام کا تو آغاز ہی آپ نے اس عبارت سے کیا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اسی انصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر کسی زمانے میں آسمان سے اتریں گے میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں ہاں اسی رسالہ میں مراد اس سے مراد فتح اسلام ہے مرزا صاحب دونوں رسالوں کو ایک ہی کتاب کے دو جز قرار دیتے تھے ہاں اپنے اسی رسالے میں لکھ چکا ہوں نورنیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد در حقیقت مسیح ابن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارے کے طور پر ایک مسیح مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مسداق حسب اعلام و الہام الہام الہی یہی آجز یعنی مرزا ہے ملاحظہ فرمایا آپ نے یہ مرزا صاحب کے دوسرے مرحلے کے دعوے کی شروعات ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کہا اور اپنے آپ کو یہ بتایا کہ مسیح میں اور آپ کے درمیان بڑی مماثلہ تھا جو پہلے دور کے دعوے کو بطور تمہید گویا بنا دیا کہ میں مسیح مسیح ہوں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس مسیح کے آمد کی حدیث صحیح میں خبر اور پیشنگوئی کی گئی ہے وہ دراصل میں ہی ہوں کوئی آسمان سے اترنے والا مسیح نہیں ہے اب قرآن میں حدیث میں انزال نزول کا جو لفظ ہے اس کی انہوں نے توجیح کی قرآن حدیث سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی چیزیں لانے کی کوشش کی جو یہ ثابت کرے کہ نزول میں ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے اترنے کا مانا پایا جائے مسیح ابن مریم بغیر باب کے مریم سے پیدا ہوئے تو پھر اس کی توجیح کرتے ہوئے شاید آگے ہم بیان کریں کہ کہ میرے اندر نوز بللہ اللہ نے مریم کی خصوصیات پیدا کی پھر اللہ نے قوت مردمی کے ساتھ میرے اندر حلول فرمایا اور پھر اس کے بعد مسیح کی ولادت ہوئی یعنی خود ہی مریم بن گئے اور خود ہی ابن مریم بن گئے نوز بللہ اللہ کے تعلق سے ایسی گستاخانہ اور ایسی گھٹیا اور غلط بات کہی جس کے سوچنے سے ہی ایک بندہ مومین جو اللہ کی معرفت کچھ بھی رکھتا ہے جس کو سوچ کر بھی دہل جائے کہ کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کا مستحق نہ بن جائے چنان سے یہ دعوے پر یہاں ہم رکھتے ہیں آگے شیخ صفیر الرحمن صاحب کا عنوان ہے پور پیش قلابازیاں اسی دوسرے مرحلے میں مرزا کی قلابازیاں اور ایک دعوے سے دوسرے دعوے کی طرف ایک طرف سے دوسری طرف اور مختلف تضادات میں مقتلع ہونے جو ذکر کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کے خد و خال پر نگاہ ڈالیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا انہیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ونبینا محمد